کہا جاتا ہے کہ ماں تو جنت ہوتی ہے ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے ماں بڑی عظیم ہستی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے زندگی اپنی قربان کر دیتی ہے اپنی زندگی کی جو قیمتی لمحات ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے نام کر دیتی ہے آج ماں کا عالمی دن ہے ایک ایسی ماں سے وہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو ساٹھ بیٹوں کی ماں ہیں ساٹھ بچوں کی ماں ہیں ہم نے دیکھا کہ بچوں کا آپ کے ساتھ بڑا انوکھا پیار ہے سارے بچے آ کر آپ کو لپڑ جاتے ہیں گلے لگتے ہیں باہر سے آپ آتی ہیں تو یہ اتنا پیار اتنی انوکھی لگاؤں آپ کے ساتھ بچوں کا کیسے ہو گیا ایک ماں پہلے میں آیا تھا تو آپ کے 65 بچے تھے اب ایک ماں بعد آئے ہوں تو آپ کے ماشاءاللہ 85 بچے ہو گئے یہ تو گھر ہے ان بچوں کا گھر ہے اور جب ہم نے ان کو اون کر لیا میں ان کی ماں ہوں یہ بچے مجھے ماما کہتے ہیں مجھے سمجھتے ہیں میرے ہزبین کو پاپا سمجھتے ہیں ان کو بھی تو میں نے ماں کا پیار دیا ہے وائس آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان کہا جاتا ہے کہ ماں تو جنت ہوتی ہے ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے ماں بڑی عظیم ہستی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے زندگی اپنی قربان کر دیتی ہے اپنی زندگی کی جو قیمتی لمحات ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے نام کر دیتی ہے آج ماں کا عالمی دن ہے ایک ایسی ماں سے وہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو ساٹھ بیٹوں کی ماں ہیں ساٹھ بچوں کی ماں ہیں اس عظیم ماں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ان اسی بچوں کی پرورش کیسے کرتی ہیں وہ ان اسی بچوں کا خیال کیسے رکھتی ہیں اسلام علیکم ماں دنیا کے ایک عظیم ترین رتبہ ماں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ان کے مستقبل کے لیے مطلب اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے آپ ان ساٹھ بچوں کا خیال کیسے رکھتی ہیں مدرز ڈے ہے اور کیا سرپرائز تھا آج بچوں کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ تشریف لے کے آئے اور اس اہم موقع پہ جو پوری دنیا میں ماں کا دن منایا جا رہا ہے اس پہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے بچوں کے ساتھ آپ نے ٹائم سپین کیا آج کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مدرز ڈے پہ انفرچنیٹلی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس پہ ہم لوگوں نے سوچا تو یہی تھا کہ بہت اچھی سیلیبریشن کریں گے ان بچوں کے ساتھ بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے اس دن کو منائیں گے بہت خوشیاں بانٹیں گے بچوں کو مدرز ڈے کا ایک کانسپ دیں گے کہ ماں کا دن ہوتا کیا ہے لیکن کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اس میں ہمارا دل نہیں مانا کہ ہم کسی بھی قسم کی خوشی بنا سکتے لیکن اس میں ہم نے پھر اپنے بچوں کو کانسپ دیا ضرور ماں کے دن کا لیکن اس طرح سے دیا کہ یہ ماں کا دن جو ہے اس کو اس طرح منایا جائے کہ یہ ماں کا دن ہمارے ملک کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ دھرتی بھی ہماری ماں ہیں اور اس دھرتی کا خیال رکھا جائے اس دھرتی سے محبت کی جائے ہم سب نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے وطن عزیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمارے بچوں نے اپنے ماں کے لیے تو جو دعا کیس ہو کیا اللہ تعالیٰ سے اس ملک کے لیے دعا کی جو اصل میں ہماری سرزمین ہے جو ہماری ماں ہے ہم نے دیکھا کہ بچوں کا آپ کے ساتھ بڑا انوکھا پیار ہے سارے بچے آ کر آپ کو لپڑ جاتے ہیں گلے لگتے ہیں باہر سے آپ آتی ہیں تو یہ اتنا پیار اتنی انوکھی لگاؤ آپ کے ساتھ بچوں کا کیسے ہو گیا دیکھیں جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ ماں کا تو لفظ ہی ایسا ہے جو مامتہ بھر ہے جو محبت بھر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ماں کا لفظ بنا دیا تو جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا تو پیار محبت قربانی یہ سب جذبے تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے نا ماں میں تو جب آپ ماں ہوتے ہیں اور آپ کے بچے چاہے ایک بچہ ہو چاہے آپ کے کتنے کیوں نہ ہوں بچے ان تمام بچوں کے لیے محبت یقصہ ہوتی ہے اور وہ دل سے خود بخود نکلتی ہے اور ہر بچے کے لیے ایکل محبت نکلتی ہے کچھ بچے لادلے ضرور ہوتے ہیں بیش میں سے جو چھوٹے ہوتے ہیں یا زیادہ نوٹی ہوتے ہیں بھر محبت سب کے لیے برابر ہوتی ہے ایک ماہ پہلے میں آیا تھا تو آپ کے پینسٹھ بچے تھے اب ایک ماہ بعد آئے ہوں تو آپ کے ماشاءاللہ پچاسی بچے ہو گئے الحمدللہ جی بلکل ہماری یہی خواہش ہے کہ اس ملک میں جتنے بچے بھی یتیم ہوں جتنے بچے بھی بے گھر ہوں بے سہارا ہوں انہیں یہ فکر نہ ہو کہ انہوں نے کہاں جانا ہے انہیں پتا ہو کہ ان کا اپنا گھر ہے ان پر کوئی مشکل پڑے گی کوئی مسئیبت آئے گی تو وہ اپنے گھر میں آ جائیں گے جہاں وہ مکمل طور پر محفوظ ہوں گے جہاں پر ان کا اسی طرح خیال رکھا جائے گا جیسے ماں باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ان کو ماں کا پیار بھی ملے گا تحفظ بھی ملے گا اچھی زندگی بھی ملے گی یہی ہماری خواہش ہے اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے اور یہ تو صرف ایک شروعات ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے اور اس ملک میں کوئی بچے ایسا بے گھر یا ماں باپ کے بغیر نہ رہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو بچے بے گھر ہوتے ہیں ان کو لوگ اپنا لیتے ہیں لیکن جو سہولتے ہیں اس گھر میں اپنے گھر میں بچوں کو ملی ہوئی ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتے ہیں تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایونٹ آتا ہے ڈی آئی جی صاحب خود ان کے ساتھ مجود ہوتے ہیں اید کا ایونٹ آئے تھا سب بچوں نے ایک جیسے کپڑے تو یہ بھی بڑا اپنائیت بڑا لمحہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کوئی روایتی آرپنیج یا کوئی شیلٹر ہوم تو ہے نہیں یہ تو گھر ہے ان بچوں کا گھر ہے اور جب ہم نے ان کو اون کر لیا میں ان کی ماں ہوں یہ بچے مجھے ماما کہتے ہیں مجھے سمجھتے ہیں میرے ہزبین کو پاپا سمجھتے ہیں اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں تو دیفنیٹلی جو سہولتے میں اپنے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دیئے ان کو دے رہی ہوں میری یہی کوشش ہوگی کہ تمام وہ سہولتے میں ان بچوں کو بھی دوں کیونکہ ان کو بھی تو میں نے اولاد کی طرح ہی پالا ہے ان کو بھی تو میں نے ماں کا پیار دیا ہے ہم دیکھتے ہیں جس گھر میں آپ رہتی ہیں اسی طرح پر دوسرے گھر بھی بنے ہوئے ہیں جن میں اسی بچے تقسیم ہیں چاروں گھر ایک ہی طرح کے بنے ہوئے ہیں وہ ہی کھانا جو آپ کے گھر میں بنتا ہے وہ ہی ان گھروں میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے بلکل کیونکہ یہ اپنا جو میرا گھر ہے میری یہی خواہش تھی جہاں پر میرے اپنے چار بچے رہتے ہیں میں یہی چاہتی تھی ہمیشہ سے کہ یہ تمام گھر جو چاروں گھر ہیں یہ چاروں گھر بھی کیونڈی گراؤنڈ میں اور میرا اپنا گھر بھی کیونڈی گراؤنڈ میں اس کے علاوہ گھر کا کمفرٹ گھر میں جیسے ایسیز لگے ہوئے ہیں گھر میں وہ تمام طرح سہولتیں جیسے میڈز ہیں جیسا کہ آپ نے کھانے کا بتایا تو میری یہی خواہش ہوتی بچوں کا سکولنگ سسٹم بچوں کی گھر کی چیوشن بچوں کی سائکولوجسٹ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے اپنے گھر کے اپنے بچوں سے تھوڑی سی بہتر ہی ان بچوں کو ملیں میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ان بچوں کے والے سے سوچتا ہے تو وہ ان کو آ کر ملتا نہیں ہے وہ بس ٹھیک ہے ایک منیج کر لیا ادارہ بنا لیا تو بس چھوڑ دیتے ہیں آپ روز آتی ہیں ان بچوں کو ملتی ہیں یہ بچے آپ کو چپک جاتے ہیں بچے آپ کو یاد رکھتے ہیں آپ کو ایک ایک بچے کا نام بھی پتا ہے تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ بس ٹھیک ہے اور ادارہ بن گیا دیکھیں میرا مقصد ادارہ بنانا نہیں تھا میرا دل تھا کہ میں اپنا گھر بناتی ان بچوں کا اور ادارے میں اور گھر میں بہت فرق ہوتا ہے ادارے آپ دوسروں کے حوالے کر سکتے ہیں گھر ایک ماں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی جب تک وہ زندہ ہوتی ہے وہ اس گھر کو خود سنبھالتی ہے خود سمارتی ہے اپنے بچوں کو خود بڑا کرتی ہے اپنے بچوں کی جیسے بھی کوشش کرتی ہے اچھی سے اچھی پروریش ہو وہ کرتی ہے تو گھر میں اور ادارے میں فرق میرے حال سے آپ کو واضح سمجھ آگئی ہوگی تو اس وجہ سے ظاہر ہے ایک ماں کا ہر لمحہ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے تو میری زندگی کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ زندگی کا حاصل یہ بچے ہیں میرے گھر میں میرے بچے ہیں یہ تمام بچے ہیں میری زندگی کا جو ہے نا ٹوٹل ٹائم اب انہی سب بچوں کے لیے میرے گھر میں میرے اپنے بچے یہ چار گھر یہ بچے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان گھروں کی تعداد بڑھا دیں گے ان بچوں کی تعداد بڑھا دیں گے تو مجھے حقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حمد بھی اتنی دے دیں گے کہ میں اتنے ہی زیادہ بچوں کا اسی انرجی کے ساتھ خیال رکھ سکوں جیسا کہ میں پہلے ایک اپنے گھر میں اپنے چار بچوں کا خیال رکھتی ان کی روٹین کیا بچوں کی ان کی روٹین بہت ہیکٹک ہے اور اب تو بلکہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آگے سمر ویکیشنز آ جانی ہے اس میں تو بہت مشکل ہوگی کیونکہ ان بچوں کو تو بہت زیادہ ایک ہیکٹک روٹین کی عادت ہے صبح یہ بچے اٹھتے ہیں اور جماعت یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں میں ایک عادت آئے نماز پڑھنے کی بہت سے ایسے بچے ہیں جنہیں شاید ابھی نہیں نماز آتی ہیں اس کا کونسپ نہیں پتا لیکن جب وہ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں ایک عادت آ جاتی ہے جو کہ ایک لائف لانگ رہتی ہے بچپن کی نماز کی عادت ہمیشہ رہتی ہے اس کے بعد یہ بچے تیار ہوتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اپنے سکول کے لیے نکل جاتے ہیں سکول سے واپس آتے ہیں تو ان بچوں نے کپڑے چینج کرنے یونیفارم چینج کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں تھوڑی دیر بعد ان کے سائکولوجسٹ آ جاتی ہیں جو ان کے ساتھ ڈیفرنٹ سیشنز کرتی ہیں پھر اس کے بعد ان کی کیچر آ جاتی ہیں جو گھر پہ سکول کا کام کرواتی ہیں کیونکہ ان بچوں کی اتنی گرومنگ نہیں ہوئی بھی بچپن سے جیسے ہم گھروں میں اپنے بچوں کو تو تین سال، دھائی سال کی عمر میں سکول بھیج دیتے ہیں ماں اس بچے ہمار پس چار سال کی عمر میں ہیں سارے چار سال کی عمر میں ملو سکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تو ظاہر ہے ان پہ محنت زیادہ کرنے ہی پڑتی ہے ان کی تعلیم و تربیت پہ بھی اور ان کی گرومنگ پہ بھی اچھا اس کے بعد پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کا پلے ٹائم کرتے ہیں باہر راتے ہیں جھولے لیتے ہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا کوئی سنیک ٹائم ہوتا ہے جس میں ملک شیکس آئی سٹریمز کچھ ایسا تھوڑا بات ہم بچوں کے لیے جو انٹرٹینمنٹ کا جو ایک انٹرسٹنگ ہوتا ہے بچوں کے لیے کھانا وہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا ٹی وی ٹائم بچوں کا ہوتا ہے اور پھر آٹھ پچے کے قریب جو ہے نا بچوں کا بیک ٹائم ہو جاتا ہے ڈینر کے بعد بچے ساڑھے آٹھ تک سو جائیں تاکہ ان بچوں نے ظاہر ہے سارا دن ایک بڑا ہیکٹیٹ روٹین گزارنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کا فریش ہونا ضروری ہے اور اسی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے ویکنڈز پی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اس میں میں بھو بھی فری ہوتے ہیں اور بس لی ان کے بھی آفیس کا کام تھوڑا کام ہوتا ہے تو ہم لوگ پھر بچوں کے ساتھ شاپنگ چلے جاتے ہیں یا کسی ریسٹورنٹ چلے جاتے ہیں کسی پارک میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے بچے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں اور ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کے ساتھ اکٹھے ٹائم سپینٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اس میں کچھ لادلے بچے بھی ہوں گے جن سے آپ کا بہت پیار ہوگا دیفنیٹلی ہیں لادلے حالانکہ ایک ماں کو یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ کون سا بچہ لادلہ ہے لیکن دیفنیٹلی ہوتے ہیں لادلے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی بچہ آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیار لیتا ہے وہ اس سے ماں کے اٹیشمنٹ ہی فرق ہوتی ہے ہمارے بھی یہ چھوٹے بچے ہیں جیسے ادنان ہے وہ تو اس کے اندر تو میری جان ہے مطلب وہ تو اس طرح سے ہر وقت جو ہے میرے ساتھ اٹیش رہتے ہیں کہ میں آتی ہوں اور یہ میرے ساتھ میرے گھر چلا جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں آنے کو تیار نہیں ہوتا بڑی مشکل سے پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ اچھا ادنان تھوڑی دیر کے لیے ادھر چلتے ہیں باقی بھائی ویٹ کر رہے ہیں ویسے تو ماں کا ہر دینی ماں کا ہوتا ہے ماں دنیا کا عظیم رتب ہے اور ماں کے پیروں تلے جنت ہے لیکن یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ایک ماں ملی ہوئی ہے جو خود سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی ہیں جس نے ان کے لیے دنیا کے ہر سولت رکھی ہوئی ہے تو میرا خیال میں اب بچوں کو بلائی لیتے ہیں سب بچے آجیں ادھر سب بچے آجیں 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 کیا نام ہے آپ کا سلمان سلمان پورا نام پورا نام کیا ہے سلمان سلمان آپ کا کیا نام ہے امیر امیر پڑھتے ہیں آپ جون سے کلاس میں کیجی سنیر آپ کا کیا نام ہے میرہمزہ میرہمزہ آپ کا محمد آباس کیا بات ہے محمد آباس آپ کا اسمان آپ کا کیا نام ہے تلہ تلہ یار بڑے کیوٹ ہیں آپ تو تلہ بھئی یہ سب سے لادلہ جی جی یہ سب سے لادلہ یہ کیا نام ہے آپ کا کیوٹ بھی ہے یہ ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے ادان ہے یہ المراف فانڈیشن اپنا گھر جہاں پر یہ سارے بچے رہتے ہیں اور یہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں کہ ان کو ایک ماں ملی ہوئی ہے اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ڈی آئی جی ہیں یہ بچے کبھی بھی کہیں بھی جاتے ہیں کوئی بھی ان سے پوچھتا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے آئے ہیں سب بچوں کا اپنا گھر ہے ماں کے عالمی دن پر یہ اپنی ماں کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ مٹی بھی ہماری ماں کی در ہے جس طرح سے ہماری ماں ہیں اسی طرح سے یہ وطن عزیز کے جو مٹی ہے یہ بھی ہماری ماں ہیں اس کے حفاظت کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے جو مجودہ ملک کے حالات چل رہے ہیں ہم سب اس چیز کو دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اپنا کرم کریں آپ ڈونیشن کے لیے ان کا میں نمبر دے دیتا ہوں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کر کے ان بچوں کے فیوچر کے لیے آپ اپنا تعاون کر سکتے ہیں فیلال اپنے مزبان عمران علی کو اجازت دیں اللہ حافظ